اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مَوْلَعِ صَلِّمَ دَائِمًا نَبَدًا نَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي حمد الصلاة کے بعد واجب الاحترام علماء کرام توحید کے متوالوں شمی رسالت کے پربانوں ختم نبوت کے دیبانوں تاجدار مدینہ کے غلاموں اصحابِ رسول کے نقشے کے دم پر چلنے والوں اہلِ بیت کے حبداروں اولیاءِ کاملین کے عقید المنغلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج اشتائیسویں کی رات ہے انتیسویں کی رات ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلت القدر کو آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو تاکہ آپ کو اتیس بھی تیس پچیس ستائیس انتیس کو جاگنے کا بھی سلام ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس آخری اشرا میں شمِ قدر بھی پانے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں پوری دنیا اسلام میں عرب و عجم میں قرآنِ مجید کی تلاوت ہو رہی ہے قرآنِ مجید پڑا جا رہا ہے یہ قرآن ناتِ مصطفیٰ ہے تعریفِ مصطفیٰ ہے یہ مجزہِ مصطفیٰ ہے یہ اخلاقِ مصطفیٰ ہے اگر سرکار کا خلق دیکھنا ہے ام الممنین اشت السدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا حضور کا خلق کیا ہے قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ حضور کا خلق پوچھ لے بالو یہ سارا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ محبوب آپ خلق کی بلندیوں پر ہے اور تاجدارِ بریلی مولانا حمدرزا فرماتے ہیں تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حُسْنُ اَدَا کی قسم مُنَزَّهُمْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِلِهِ فَجَهُرَ الْحُسْنِ فِي غَيْرُ مُنْقَاسِمِي مدنی مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے میں الحمدللہ عبدالرات کا ذوق دیکھ کر خوش ہوا ہوں بیان کرنے تو نہیں آیا صرف حاضری لگوانے آیا ہوں اور ایک دو اہم باتیں ہیں ان کا اعلان کرنے آیا ہوں یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے اگر کسی نے قرآن کریم سے یہ کہے کہ سرکار کی عظمت قرآن سے نہیں ملتی تو وہ اندھائے اس نے قرآن کو پڑا ہی نہیں ہے اگر صدیقی چشمہ لگا کر پڑے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے عظمت مصطفیٰ ندر آئے گی قرآن میرے مصطفیٰ کا موجزہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان قرآن میرے مصطفیٰ کی آن قرآن الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر پڑا جا رہا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے آئے پاک ایک حصہ بڑھائے حاضر اس نشارہ قریب کے لیے ہے ذکر و مصطف مبارک و صفت یہ وہ ذکر ہے برکت والا انزلنا کہ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن مجید کے تیتیس نام ہیں صاحب تفسیر عزیزی فرماتے ہیں تیتیس تھٹھری اگر میں سب کو بیان کرتا جاؤں کہیں فرقان کہا کہیں الکتاب کہا کہیں الکرآن کہا کہیں الکتاب کہا اس کی بھی شمار نام ہے تو فرمایا یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان قرآن میرے مصطفیٰ کا موجزہ قرآن ہدایت ہے قرآن معزت ہے قرآن شفا ہے قرآن برکت ہے وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَا اَنزَلْتُو اَنزَلْنَا متقلم جمع کسیگا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا حالانکہ وَإِلَاہُ کُمْ إِلَاہُمْ وَاحِدُ اللہ تو وَحَدَوْ لَا شْرِیق ہے لیکن ہم کہنے کے اندر بھی حکمت مزمر ہیں کہ جبریلِ امین کو بھی رب العالمینِ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر بھیجا وہ جبریل قرآن لے کر ربی کی بارگاہ میں آتے ہیں کاف علم تو ہا علم تو یا علم تو عین علم تو صاد علم تو اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لانے والا ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے پتہ چلا آمنا کلال قرآن پڑھ پڑھ کے آئے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس رحمن نے شفت الرمان سے متصف ہو کر میرے مصطفیٰ کو قرآن کا علم عطا کر دیا ہے تو کملی والے آقا قرآن پڑھ کے آئے ہیں اسی بات سے فرمایا میرا نبی کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے حضور امی ہیں امی کا معنی عن پڑھ نہیں ہوتا امی کا معنی ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے پاس حضور نہیں پڑھے ہیں جبریل بھی مصطفیٰ کے مولم نہیں ہے مصطفیٰ کو پڑھانے والا خدا ہے اللذین ایتبیعو نررسول النبی الامی لفظ امی جو آیا ہے اس کا معنی عن پڑھ نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں پڑھے جبریل بھی مخلوق ہے تو پتا چلا وہ قرآن جو قرآن آیا ہے لکھا ہوا نہیں آیا قرآن پڑھا ہوا آیا ہے جبریل آ کر پڑھتے تھے مصطفیٰ اس کو سنتے تھے یہ مصطفیٰ کی خدمت میں یہ آج کی رات جس کو ہم کہتے ہیں نیلد القدر فرمایا اسی رات کے اندر قرآن نازل ہوا لوع محفوظ جمع تھا لیکن اسی رات میں فرمایا آج میں دنیا پر آیا یہ لوع محفوظ جمع تھا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تئیس برس کی عرصہ میں نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آہستہ آہستہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا رہا یہ قرآن جبریل لاتے رہے دوستو یہ قرآن کسی بورکت بہینے میں آیا ہے فرمایا حاضر ذکر مبارکن یہ وہ ذکر ہے برکت والا ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبارَكَة کئی قرآن نے کہا کہ برکت والی رات میں اتا رہا کئی قرآن نے کہا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے لیلت القدر میں قرآن کو اتا رہا ہے تو پتا چلا کہ لیلت القدر آگے ہے وما عدرا کا یہ نفی ہے درائیت کی ایک ہے علم کی نفی ایک ہے درائیت کی نفی درائیت کی نفی اور ہے علم کی نفی اور ہے اگر علم کی نفی کروگے تو پھر قرآن پڑھنے والا تو مصطفیٰ ہے پڑھانے والے مصطفیٰ ہے قرآن آیا نبی کے پاس ہے اگر نبی کو بھی پتا نہ ہو پھر کس کو پتا ہوگا یہاں نفی ہے درائیت کی علم کی نفی نہیں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ اَعْلْمُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ پیارے ہم نے آپ کو ظواہر بواطن کلی جزی علم ظاہر علم باطن ہر کس کے دولوم ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں سکھا دی ہے اَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ یہاں مَادْرَاكَ مَا لَلَدُ الْقَدْرِ پیارے یہاں درائیت کی نفی ہے علم کی نفی نہیں ہے اللہ نے مصطفیٰ کو علم اطا فرما دیا ہے اللہ نے نبی کو علم اطا فرما دیا ہے لیکن یاد کرنا خدا کا علم ذاتی ہے مصطفیٰ کا علم اطائی ہے ہم نے ذاتی کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ ذاتی علم خدا کے سوا کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ذاتی علم ان اللہ عندہ علم الساعة ذاتی علم اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ كَوْسَرَ فَلَا يُزْهِرُ عَلَا غَيْبِهِ اَحْدًا اِلَّا مَنِ اِرْتَزَا یہ ارتضاء جرتزی ارتضاء یہ فعل ماضی ہے یہ ارتضاء من رسول جن رسولوں کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو فرمایا علم غیبی عطا کر دیتا ہے فَلَا يُزْهِرُ عَلَا غَيْبِهِ اَحْدًا اِلَّا مَنِ ارتضاء من رسول جس کو فرمایا پسند کرتے ہیں اس کو علم اطاق فرما دیتے ہیں اور فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاهُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ہم نے داوود کو علم اطاق کر دیا ہم نے سلیمان کو علم اطاق کر دیا تو قرآن کا مطالعہ فرمائیں اللہ نے نبیوں کو علم اطاق کر دیا لیکن سب کی انبیاء کے علوم ایک طرف میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف تو میرے کملی باریاں کا جو ہیں وہ فرمایا حضور آقا علیہ السلام عَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي جَامِ کمَالَاتِ انبیاء ہے حُسْرِ يُوسف دَمِعِسَى جَدْ بِحْزَادَارِي آنچِ حُوبَا حَمَادَارًا تو تنہا داری یارے آپ جامِ کمالاتِ انبیاء بن کیائے ہیں جو فردن فردن علیدہ علیدہ الگ الگ کمالات انبیاء کے اندر پہ جاتے تھے وہ سب کے سب میرے مصطفیٰ میں پہ جاتے ہیں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کوئی ایسا کمال نہیں ہے کوئی ایسی شان نہیں ہے جو مصطفیٰ کے اندر تقق نہ ہو جو حضور کے اندر نہ پہ جائے سارے کمالات مصطفیٰ کے اندر پہ جاتے ہیں حرم حسن یوسف دمعیسہ یدِ بحزاداری آنچِ حُوبا حَمَادَارًا تو تنہا داری میں پہلے ایک شیر پڑھ گیا تھا امام بسری کا مُنزَّحُن آن شریک فی محاسنِ ہی مُنزَّحُن آن شریک کمری والے حسن میں لا شریک ہیں مصطفیٰ کا کچھ شریک ہی نہیں ہے اللہ نے مصطفیٰ کو حسنِ بےمثال عطا کر دیا ہے حضور کے پاس حسنِ بےمثال ہے یوسف علیہ السلام کے پاس جزتہ مصطفیٰ کی پاس کل ہے تو پتہ چلا حسنِ یوسف جو ہے وہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے اصل مرکز مصطفیٰ ہے اصل مرکز مصطفیٰ ہے اور یہ ساری کائنات فَإِنَّهُ شَمْسُ وَفَضْلِن هُمْ كَوَاكِ بُحَا لِلنَّا سِفِ الظُّلَمِي امام بزرحی فرماتے ہیں کہ سب کے سب امبیاء میرے کمری والیاں کا جو ہیں یہ بزرگی کے سورج ہیں امبیاء تارے ہیں اور تارے فرمایا نور سورج سے لیتے ہیں تو پتہ چلا سارے امبیاء جب نبی کے نور سے منور ہیں تو پھر ماؤ شما کے زبرے میں آنگے ساری کائنات نبی کے نور سے منور ہیں شبان اللہ دوستانِ محترم الحمدللہ فَسُمَّ الْحَمْدُلللہ میں نے بیان تو نہیں کرنا تھا مگر ترجمہ کرنا ہے الحمدللہ اسی مہینے میں قرآن آیا ہے اسی مہینے رمضان کے اندر رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے جہاں رمضان ہے وہاں ماہِ قرآن ہے وہاں ماہِ رمضان ہے وہاں قرآن ہے الحمدللہ ہم اس ماہِ رمضان کے ماننے والے ہیں کیونکہ اس کا مہینہ اس مہینے کا نام قرآن کے اندر آیا ہے اور قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے قرآن میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے قرآن میرے مصطفیٰ کی صورت ہے قرآن میرے مصطفیٰ کی صیرت ہے قرآن میرے مصطفیٰ کا علم ہے قرآن میرے مصطفیٰ کا حلم ہے قرآن مصطفیٰ کے کمالات ہے قرآن مصطفیٰ کے موجزہ ہے یہ قرآن اگر دیکھو حقیقتاً یہ صاحب یہ قرآن کا موجزہ ہے یہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ہم پڑھتے ہیں جب یہ اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ نور کی بارش ہو رہی ہے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نظر ہوتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نور ہے لیکن کملی والا نور اعلی نور ہے اگر نور کی بھی تعریف تھوڑی سمجھا دوں کہ نور کہتے ہیں تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی نور سے کہتے ہیں جو خود روشن ہو آگے روشن کرنے والا ہو آگے روشن کرنے والا ہو فرمایا تو کملی والے آقا جو ہیں یہ اللہ کی نور جز نہیں ہیں مادہ نہیں ہیں تو کڑا نہیں ہے حصہ نہیں ہے یہ شوا در شوا ہے اگر شوا در شوا نہ مانا جائے تو کڑا مانا جائے تو شرک لازم آئے گا خدا کے ٹکڑے ہو جائے گے نہیں نہیں فرمایا میرا کملی والا اللہ کی نور سے منور ہے شوا در شوا ہے روشن ہوا ہے اور پھر مصطفیٰ سے ساری قائرات منور کر دیا ہے سبحان اللہ دائج دارے بریری مولانا مدرز آزا اگر جا کے فرما دینے سونیا مازاگ دے کجل والیا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانان اور تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا وہ رکا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانان واہ سونیا کملی والیا تو آیا سونیا تیرے آمدنال ساری کائنات منبر ہو گئی ہے تیری آمدنال ساری کائنات منبر ہو گئی ہے ساری کائنات روشن ہو گئی ہے تیرے سونے دے نور نے ساریہ کبرانوی چمکا چھڑی ہے ساریہ دلانوی چمکا چھڑی ہے آسن کبران تیرے لگسن خبران پھر پتا چلے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے آج تو ہم کچھ نہ کچھ کہا جاتے ہیں بات غلط نہیں کہنی چاہیے برینی دے تاجدار گرمہ پھر نہ مانے گے قیامت میں گرمہ اور تم پر میرے آقا کی ان آیت نہ صحیح ملک رو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا رسال تحقیم حقیم حیدری غوثیہ سوئے اہل سنت یہ قبران آنگیاں پتا لگے گا کہ قبر مومن بھی جنت تباقی میں بنے گی یہ تو سوڑے نور بنے گا قبر المومن ان آمنی حاد مومن نہیں مومنوں جس کو قرآن حدیث کہے ہر مندہ مومن نہیں بن سکتا مومن وہی ہوگا جس نے خدا کو ایک مانا ہے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا سردار مانا ہے حضور کی ختم نبوت کو مانا ہے اگر ختم نبوت کا انکاری ہے تو مومن نہیں بولو مومن نہیں ہے سبھان اللہ نبی کے غلامات سنو پھر انشاءاللہ آزری ہوگی نا تو آج تو میری ثقاوٹ بھی ہے آج میری کمیٹمنٹ بھی یہی تھی کہ واز نہیں کرنا پھر بھی بیسمنٹ ہو گئے ہے واز نہیں کرنا لیکن ایک شیر پڑھنا چاہتا ہو یہ ساری رونک مصطفیٰ کے نور کی ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا پھول پھولا نور کا شدکل نور کا آیا مصطفیٰ مصطفیٰ نور مصطفیٰ دوسدار مصطفیٰ سنی حنفی ماتریدی سلام کرتے ہیں امام مالک کو بھی سلام کرتے ہیں امام شافی کو بھی سلام کرتے ہیں امام احمد کو بھی سلام کرتے ہیں لیکن ہم ہم امام اعزم کی تقلید 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 یہ اصول نماز ہے اس میں تقلید نہیں فرود 생겼نی اس لئے ناز کرو مذہب Zeit Muslim اط تقلید یہ پھر آم بتاوں کہ کہ تقلید کسے کہتے ہیں تقل مکلد ہونا کیسے ہے تو دوستو ہمارے پاس وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جو تاجدار سحابہ کون بوبکر صدیق خلیفہ اول بوبکر صدیق سفر کے ساتھی بوبکر صدیق حضر کے ساتھی بوبکر صدیق مدین مکہ کے ساتھی بوبکر صدیق مجھے کہنے دو غار کے ساتھی بوبکر صدیق مزار کے ساتھی بوبکر صدیق جو نظریات صدیق اکبر کی ہیں جو عقید ابو بکر صدیق کا ہے جو فاروق عاظم کا ہے جو عثمان جامل قرآن کا ہے جو حیدر کررار کا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے نئے عقیدہ لے کر ہم نہیں آئے لہذا یہ کہنا یا یہ حنفی ہے مدنی کہاں سے آگئے ہیں اللہ کے بندوں ہم حنفی ضرور ہیں حنفی ضرور ہیں لیکن تقلید اصول میں نہیں ہوتی تقلید فروع میں ہوتی ہے اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آجائے تقلید اصول میں نہیں ہوتی تقلید فروع میں ہوتی ہے نازہ ہیں امام عاظم سے نسبت ہے امام عاظم وہ تھے جو الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی وضو کرے تو آپ فرماتے ہیں مستعمل پانی جب نیچے گرتا ہے اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے میں مستعمل پانی دیکھ کر بتا سکتا ہوں یہ کون سا گناہ کر کیایا ہے کون سی نکی کر کیایا ہے یہ تو امام کا مقام ہے بتاؤ پھر نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا یہ ہمارے امام صاحب کا مقام ہے کہ وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کون سی نکی کر کیایا ہے یہ کون سا جرم کر کیایا ہے فرماتے میں بتا سکتا ہوں لیکن شریعت کی رکاوٹ ہے نا لولا لجام شریعت لالسانی یہ غوث پاتھ فرماتے ہیں اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا تو گھر کیا جمع کر کیا آتی ہو کھاتے کیا ہو تو پتا چلا یہ شریعت کی رکاوٹ ہوتی ہے یہ اللہ کے لئے ایک بندی بتاتے نہیں ہیں ورنہ اللہ کے بندے سب کچھ بتاتے ہیں یاد کرنا بیماتا قلونا جنہا بی عیسیٰ کلمت اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم بھر میں کھاتے کیا ہو جمع کیا کرتے ہو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں نفس نبوت میں سب برابر ہیں نفس رسالت میں سب یقصہ ہیں جب مدارش کی بات آتی ہے تو مجھے بھر کہنے دو کہ سارے انبیاء کا مقام ایک طرف مصطفیٰ کی بل لیل والی ظلف قشان ایک طرف یہ عقیدہ جماعت اہل سندت کا ہے آؤ نبی کے دیوانوں اپنے عقیدے پہ پکے ہو جاؤ اصل بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوال ہوگا آخری سوال امام بخاری امام مسلم یہ صدیس کو بیان کرتے ہیں متفق علیہ ہوتی ہے ہم کچھ پکی روٹی پڑھنے والے نہیں ہیں یہ شیخ القرآن کی نگاہے کرا میں ادھر کچھ پکی روٹی پڑھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں الحمدللہ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے پیڈا ہوگا ہم مسئلہ بیان کریں گے پکا مسئلہ ہوگا آؤ نبی کے دیوانوں آؤ سرکار سے محبت کرنے والوں حضور سے شک کرنے والوں میری دعا ہے اللہ تعالی بدلی صاحب کو اللہ اشتقہ مطاف فرمائے یہ سارا فیضان شیخ القرآن کا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کاری صاحب ہی آ رہے ہیں یہ بھی ان کے منظور نظر ہیں والہ مجھے نہیں پتا میں دیکھا بھی نہیں کیونکہ آگے لیٹ ہے تو اب دیکھا ہے تو یہ بھی ایک حضور صاحب کی شیخ القرآن کی نگاہے کرم ہے کہ میں کسی محفل میں کسی پروگرام میں حاضری دیتا ہوں تو شیخ القرآن کا جب تک نام نہ لوں تو میری محفل کام نہیں ہوتی بس محفل مکمل نہیں ہوتی شیخ القرآن کا اتنا فیضان ہے اتنا فیضان ہے کہ قریب سے ہو کر ہم نے حضرت سے فیض لیا ہے ان کے فیضان کو خدا جاری ہو ساری فرمائے میں علامہ مدلی صاحب حضور مولانا مدلی صاحب یہ چشم ماروشن دل معاشات مجھے چورائی صاحب نے آپ کا نام کیا ہے فارور سعیدی صاحب نے فریدی صاحب نے مجھے بتایا تو یقین کیجئے میں خوش ہو گیا میں نے کہا یار میرے پاس ٹیم ہو یا نہ ہو کوئی نبی کا عاشق اس طرف آنا چاہتا ہے تو چشم ماروشن اب وہ اپنی زبانی خود آ کر ایک دو منٹ میں اعلان فرماتے ہیں انشاءاللہ بارے دگر میری حاضری ہوا کرے گی میں علامہ صاحب کے پاس آتا رہوں گا اور یہ بھی ہے کہ آج کے بعد علامہ صاحب کی ویسے تو خدا ہی محافظ ہے نا جی اللہ ہی محافظ ہے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کی عزت عبرو جان مال کی عفاظت یہ چشتی کے ذمہ ہے یہ شیخ القرآن کے ذمہ ہے بس یہ میرے شیخ القرآن کے ذمہ ہے انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم مدنی صاحب کا ساتھ دیں گے آخر دم تک ساتھ دیں گے ہماری پشت در پشت بھی ساتھ دیں گی کیونکہ یہ حضور کی طرف آئے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا کرم ہوا ہے تو آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقام اطاف فرمائے اعلان کر دو جی پسیل ماشاءاللہ ہمیں دعوت کے عطا پر آؤں ہمارے مجھے جی کے لئے سنب اتناکہ نامہ مرنہ تاریم محمد قاتل سنار ساہی 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 کہ وہاں ایک اور مقصیصہ دیان فرمائیں اور اعلان فرمائیں تو سبھی اعلان کریں نارے کا جوان دینے نارے تک بھی لونا تشبerin اب حظیب نہیں حظیم مقصد جام lung لников للبل pet ان اب لفاہ 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 دور لفاہ 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 لبینی آرسول اللہ لبینی لبینی آرسول اللہ لبینی نارے اپاک من اولو نارے خد من اولو صبہ نبی مطلوب من صبہ نبی مطلوب انہیں جالا انہیں جالا انہیں جالا انہیں جالا ہم تمہارے ساتھ رہے ہم تمہارے ساتھ رہے ہم تمہارے ساتھ رہے بسم اللہ الرحمن 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 سب تو پہلے میں اپنے محسنِ عظم خطیبِ پاکستان حضرت مولانا علامہ کاری محمد اقبال چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہا دا اپنے دل دیاں اتا کہہ رہیاں تم شکریہ آدھا کرتا کہ چھوٹی جی ریکویسٹ کی تھی تیتو شریف لے آئے انہا دا آنا ساڑھے واسطے باعث سعادت اور باعث فخر بھی گئے اور انہا دے نال نال باقی تمام علماء اکرام حضرت مولانا کاری محمد اشفاق گجر صاحب امیر جماعت اہل سنت ظلہ اکارہ حضرت مولانا کاری خالد زاہد صاحب اشرفی ترجمان جامعہ اشرف المدارس اکڑا اور حضرت مولانا کاری محمد فاروق صاحب خطیب مدینہ ٹون اکڑا اور پتو کی جو تشریف لیانوالے حضرت مولانا کاری شان رسول ظاہر صاحب حضرت مولانا کاری محمد شاہ زیب حسن اتاری صاحب اور جمعیت علماء پاکستان ظلہ اکارہ دے جنہ سیکٹری برادر اکبر جناب ڈاکٹر حبیب اللہ چراہی صاحب جمعیت علماء تاثیل اکارہ دے جنہ سیکٹری جناب محمد فاروق فریدی صاحب اور بھائی محمد اسماعیل رزوی صاحب اور دیگر احباب سب دا میں دل دیاں اتا گہ رہے ہیں تو ہم شکریہ دا کرنا کہ چھوٹے جو میسج دے تشریف لے آئے اور میری حوصلہ افضائی فرمائی پوری کائنات دے اندر رب تعالیٰ نو اگر سب تو زیادہ کسے دے نال پیار ہے تو آمینہ دے لال دے نال پیار ہے سب تو زیادہ اگر کسے دے نال پیار ہے تو عبداللہ دے نور نظر دے نال پیار ہے سب تو زیادہ تے صرف رب نو نبی دے نال پیار نہیں ہر جاندار اور بے جان چیز نو نبی دے نال پیار ہے سب تو زیادہ لوگ سوچ دے ہونگے کہ بے جان مدنی صاحب نے کی میں کہہ دیتا اگر بے جان نو نبی دے نال پیار نہ ہندہ سنے نبی تشریف لے کے جا رہنے پہاڑاں دے اندروں گزر رہنے تے آواز آ رہی ہے کہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنے نبی نے اپنی نورانی نظر اٹھائی پر کوئی نظر نہیں آیا جدو غور دے نال بیکھیا تے بے جان پتھر اچھل اچھل کے آپنو سلامیاں پیش کر رہے سے تے سنے نبی دے نال تا بے جان میں پیار کر دے نے تے پھر ہووے مسلمان نبی دا امتی او تا اپنی جان تو میں بڑھ کے پیار کر دے تے ہر امتی دی ایک کوشش ہندی ہے کہ میں اپنے سنے نبی دے نال زیادہ تو زیادہ پیار کروں او امتی نہیں کہ جڑا اپنی جان تو بڑھ کے اپنے نبی دے نال پیار نہ کرے ہر بندے دی ہر امتی دی ایک کوشش رہن دی ہے کہ میں ایسا طریقہ اختیار کروں کہ نبی دے زیادہ قریب ہو جاماں تے میری بھی اے ہمیشہ کوشش رہی کہ میں نبی دے زیادہ قریب ہوں گاں میرے اندر زیادہ عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تے میں عرصہ درازتوں سال ہا سالتوں بائیسوہ سال میں نوے ایسے مسجد دی خدمت کر دیا نوے ہو گئی ہے بائیسوہ سال تے سال ہا سالتوں قرآن و حدیث دا بڑے انہیماک دینال گہرائیاں دینال میں مطالعہ کیتا بڑی توجہ دینال قطبے کسیرہ دا میں مطالعہ کیتا سٹڑی کیتی تے ساریاں کتابان دا جتھو تک ہو سکیا مطالعہ کرن تو بعد جتھو تک ممکن ہو سکیا قرآن و حدیث دا گہرائیاں دینال مطالعہ کرن تو بعد آج گیارہ مئی دو ہزار اکی با مطابق انتسویں شب ماہ رمضان اے میں فیصلہ کر لیا کہ اہل سنت والجماعت دے اندروں اہل سنت والجماعت دے اندروں والکڑ دیتا جائے سنت اللہ لبید 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 اسوال اللہ لبید 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 تاہیدار خط میں دروگا زندہ آفاد زندہ آفاد تے عشق رسول والا اور رستہ اختیار کیتا جائے محبت رسول والا اور رستہ اختیار کیتا جائے اے میں فیصلہ کر لیا کیونکہ میں نے اس رستے دے اندر خوشبوہ مدینہ نظر آئی ہے اس رستے دے اندر میں نے عشق مصطفیٰ نظر آیا کیڑا رستہ کہ جڑا رستہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانبریلوی نے تجویز کیتا آج میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس رستے تے چلانگا کہ جڑا رستہ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ شاہ آمن نورانی صدیقی نے تجویز کیتا آئے تکبیر آئے رسال آئے حیدری آئے غوثیہ آج تو بعد اے میرا فیصلہ ہے کہ اس رستے تے چلانگا کہ جڑا رستہ حضرت مولانا غلام علی اکڑوی نوراللہ مرکادہ نے تجویز کیتا آج تو بعد میں اس رستے تے چلانگا کہ جڑا رستہ حضرت مولانا علامہ پیر محمد علیاس اتار قادری نے تجویز کیتا ہے اور آج تو بعد رات ہووے دن ہووے خزان ہووے بہار ہووے میرا جینا میرا مرنا اہل سنت و جماعت ہنفی بریلوی دنال ہوئے گا ایر سکبیر ایر دنال ہوئے ایر اکسینا ایر حد اے حدری زیدین مرشدین یا نبی یا نبی زیدین مرشدین یا نبی یا نبی غلام ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کہون عشق مصطفی سلم کی قدور ہے حضرت مولانا قاریت استاذہ بدلی زندہ اور میں اپنے اس فیصلے تے امید کرتا کہ حضرت مولانا قاری محمد اقبال چشتی صاحب ساڑھے بزرگ نے ساڑھے بڑے نے اور باقی دیگر علماء اکرام مجود نے اے میری سرپرستی فرمان گے اور ہر ممکن میری حمایت کرن گے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اور عوام تو بھی میں امید رکھنا